اسلام علیکم this is ali and you are watching online future youtube channel so welcome to another brand new video اور آج کی اس ویڈیو کا آپ title تو دیکھی چکے ہوگے بہت سے لوگوں کو ہشی بھی ہوگی اس title کو دیکھے کیونکہ وہ چاہتے ہیں self emulate کو imbued and enchanted کرنا یعنی اے آئی کرنا عام لفظوں میں تو وہ پوچھتے ہیں کہ کس طرح سے کرتے ہیں تو اس پر آج میں ویڈیو لے کے آیا ہوں dear friend تو make sure کہ آپ لوگوں کو یہ کافی helpful ثابت ہوگی ٹھیک ہے کیونکہ اس کو enchanted بھی کرنا ہوتا ہے اور ساتھ میں imbued بھی کرنا ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے 20% accuracy اور 20% damage بڑھ جاتا ہے اس کا جب آپ undead creature پر اس کو use کرتے ہیں like work cut basically سارے work cut کے لیے اس کو حاصل کرتے ہیں تو اسی کا نام میں نے پہلے لے لیا اس کے بعد یہ undead creature جسے زومبی ہو گئے اس طرح سے ٹھیک ہے تو اس کو سب سے پہلے ہم کریں گے enchanted and then بعد میں ہم اس کو imbued کریں گے imbued کا simple best method ہے کہ آپ کے پاس جو ہے mini game جو ہے night marathon کے points ہونے چاہیے ٹھیک ہے 650 i think is itnay تو آپ اس کو imbued کر سکتے ہیں ٹھیک ہے enchanted کے لیے dear friend آپ کو ایک چھوٹی سی mini quest کرنی پڑے گی ٹھیک ہے quest کا نام ہے layer of dawn raise a lord یہ quest کرنی پڑے گی اس quest کو complete کرنے سے ہمیں ایک book ملتی ہے اور اس book کو اس کے اوپر use کریں گے تو یہ enchanted ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اس سے جو quest ہے سب سے پہلے quest کی بات کرتے ہیں کیونکہ imbued تو بہت آسان کام ہے وہ ہم انشاءاللہ جب ہم اس کو enchanted کریں گے بعد میں کریں گے quest جو ہے چھوٹی بھی ہے اور lengthy بھی ہے lengthy تب ہوتی ہے اگر آپ کے پاس slayer point نہیں ہے یا slayer ring نہیں ہے تو چلیے اس کی پہلے میں بات کر رہتا ہوں quest کے اوپر چلتے ہیں ٹھیک ہے اس کو complete کرتے ہیں یہ ہے جی quest layer of dawn raise a lord یہ quest ہم نے complete کرنی ہے اس کی status کیا ہے اس کی requirement کیا اس پر ذرا نظر ڈالیتے ہیں تو page کی ضرورت نہیں ہے just only hunted mine آپ کی quest ہونی چاہیے اور 40 slayer آپ کا لازمی ہونا چاہیے 40% جو اس کا ہے level slayer کا لازمی ہونا چاہیے ٹھیک ہے item needed میں dear friend آپ کے پاس 100 coin اگر ہیں تو well and good ادھر وقت ضرورت تو نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم یہاں پہ رکھ لیتے ہیں میں 1k یاکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے and اس کے بعد یہ friend آپ کے پاس جو ہے recommended item میں چلتے ہیں weapon ہونا چاہیے armor ہونا چاہیے food ہونا چاہیے اور اگر آپ dear friend slayer ring نہیں use کر سکتے مطلب ہوتی ہے نا mostly لوگ slayer کا پتہ ہی نہیں ہے leveling ہی نہیں کی ہوئی تو وہ stamina potion رکھ لیں اور ساتھ میں میں map دے دوں گا کیونکہ میں slayer ring use کروں گا وہاں پہ جانے کے لیے کیونکہ بلکل چھوٹی کوست ہو جائے گی بلکل چھوٹی ٹھیک ہے تو اگر نہیں تو میں ساتھ میں map دے دوں گا link بھی description میں دے دوں گا آپ اس کی picture دیکھ کے وہ traps وغیرہ کو حل کر لیجئے گا کیونکہ وہ سارا اگر ہم ویسے جاتے ہیں تو traps ہیں اور ring کے ذریعے تو ہم ویسی teleport ہو جاتے ہیں تو let's start our video tutorial تو سب سے پہلے میں جاتا ہوں edge will وہاں سے slayer ring لیتے ہیں جو کہ میرے پاس already نہیں ہے تو ادھر سے میں purchase کرتا ہوں آپ بھی دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے تو کسی بھی slayer master سے آپ وہ ring purchase کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں ادھر آ گیا ہوں edge will یہاں سے slayer master جو ہے اس سے میں لیتا ہوں ring اور اپنی کوست کو start کرتے ہیں یہ slayer master right click کر اس سے کرنی trade ٹھیک ہے اور slayer ring right click rewards rewards buy 75 points کی آپ کو آئے گی ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے 538 points ہیں ٹھیک ہے تو میں اس کو ایک کو buy کر لیتا ہوں یہ دیکھیں یہ آٹھ دفعہ use ہوگی so dear friend simple آپ نے کیا کرنا ہے اس پر right click کر کے اس کو rub کرنا ہے اور یہاں سے teleport دبانا ہے لیکن اس سے پہلے dear friend میں آپ کو بتا دیتا ہوں quest start کہاں سے ہوگی ٹھیک ہے منٹینیا آپ نے جانا ہے simple آپ scroll کی مدد سے ہیدھر teleport ہو سکتے ہو ٹھیک ہے جہاں پہ haunted mine quest کی ہے اس میں اندر جانا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے تو میں پہلے ادھر جا کے آپ کو دکھا دیتا ہوں جن کے پاس slayer points نہیں ہوتے ان کے لیے ٹھیک ہے جانا ہے اب یہ نہ کہیے گا کہ یہ mini quest کو mini board کے لمبا کیے جا رہا ہے تو منٹینیا میں ٹیلیپورٹ ہوتا ہوں وات کمپلیٹ یعنی کہ میں نہیں جا سکتا ٹھیک ہے ادھر منٹینیا نہیں جا سکتا تو میں پہلے scroll لوں گا آپ کے سامنے جا کے دکھاؤں گا وہاں پہ ٹھیک ہے تو میں جلدی سے scroll لیتا ہوں سو ڈیر فرینڈ یہ scroll آگے میں اس پر click کرتا ہوں اور سیدھا مارٹینیا جاتا ہے ٹھیک ہے ادھر سے میں چل کے دیاؤں گا آپ کو دکھاؤں گا وہ جگہ ٹھیک ہے اور اہی بات armor کی تو ڈیر فرینڈ آپ دیکھ سکتے ہو میں نے جو یہاں پہ use کیا وہ سارا dragon ٹھیک ہے chin body dragon place leg یہ سارا use کیا مطلب اتنا heavy بھی نہیں ہے اور اتنا normal بھی نہیں ہے کام چل جائے گا ہمارا ٹھیک ہے آپ نے بلکل اس طرح سے use کرنا ہے ٹھیک ہے سو ڈیر فرینڈ ہم یہاں پہ آگئے اگر میں camera rotate کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے haunting mine والی جگہ پر آ جانا ہے ٹھیک ہے ادھر سے آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو cut ہوگی اس کے اوپر سے right click کر کے آپ نے climb over کرنا ہے اس dungeon کے اندر جانا ہے ہم نے ٹھیک ہے تو اب اس سے آپ نے کیا کرنا ہے north کی طرف جانا ہے جو first یہ آئے گی جگہ اس سے آپ نے north کی طرف جانا ٹھیک سامنے آپ دیکھ سکتے ہو کہ ایک door ہوگا اس کے اندر آپ نے interest کے اندر آپ نے enter ہو جانا اب یہ ہے جی dear friends سارا کا سارا وہ mini game والا سلسلہ ٹھیک ہے آپ اس کو complete کر سکتے ہیں تو کر لیں ٹھیک ہے اس جگہ پر ہم نے جانا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ بہت سارے traps ہوں گے اگر آپ use کرتے ہو dear friend یہاں پہ یہ rune light تو آپ کو traps کا بھی اندازہ ہو جائے گا ٹھیک ہے لیکن میں اتنا time waste نہیں کروں گا اس کے پر different last option turns layer ٹھیک ہے اس کے اوپر teleport کر دینا اوکے تو ہم یہاں پہ آگے سیدھا اس door کے اندر جانا ہے اور make sure کہ cutscene آئے گا اس کے بعد آپ پریئر یہاں پہ سب سے benefit ہے وہ پریئر آپ میلی لگانی آپ نے اور ایک بات یاد رکھنا جو یہ گوسٹ بنے گا یہاں سب سے بڑا یہ سامنے cutscene میں آئے گا یہ آپ کی پریئر کے اوپر سیادہ ضرور ڈالے گا تو پریئر کا خیار رکھنا آپ پریئر پوشن ساتھ لے کے جانے اور اگر آپ نے مورٹینیا میڈیم ڈالی کا ٹاسک کرنا تھے یہ جو ڈاغ ہے ان میں سے آپ نے ایک ڈاغ کو کل کر دینا ٹھیک ہے تو پریئر کو میں آن کر لیتا ٹھیک ہے تو میں گوسٹ کو آپ نے سب سے پہلے مارنا یہ جو بڑا سا ہے باقی سارے میلی ہے دیزن میٹر یہ آپ کے پریئر بہت جلدی لے جاتا ہے تو یہ فرسٹ فیو ہے سیکنڈ فیس جو اس کا آئے گا وہ ہوگا گوسٹ کا تو اس کے لیے سیلف امولیٹ ہمارے لئے بیسٹ ویپن ہے کیونکہ وہ انڈیڈ کریچر پر کام کرتا ہے اوکی سیکنڈ جو اس کا فیس ہے وہ گوسٹ ہے تو میں سیلف امولیٹ کو ایکیوب کر لیتا ہوں تا کہ اس کو زیادہ ہٹ لگ سکے اگر آپ میڈیم ٹاسک کرنا چاہتے ہیں تو آپ سیمپل ان کو کل کر میڈیم ٹاسک کر سکتے ہیں ادر وائز کو ضرورت نہیں ہے آپ سیمپل اس جو پاس اوی ہے اس کے اندر آپ نے جانا ٹھیک ہے تو ہماری منی کو اس جو یہ پر کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے ساتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو گین 5000 ایکس پیس لیئر ٹھیک ہے یہ بک آپ نے اٹھانی ہے ایک کٹس ہی آئے گا سو ڈیفرنٹ بک آپ کے پاس آگئی اب میں کیا چلیے ہو جائے گا ای سیلف ایمولیٹ انچائٹیڈ ہو جائے گا یہاں پہ ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوگا آپ دیکھ سکتے ہو اگر میں اس کو ایک ویپ کرتا ہوں تو ٹونٹی پرسنٹ یہ ہمیں انڈیڈ پر بوسٹ دے گا ٹھیک ہے اب رہی بات اس کو امبیوڈ کرنے کی چلیے اب لاسٹ میں وہ بھی کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ کمپلیٹ منی کوسٹ لیئر آف ٹرن کوسٹ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری کمپلیٹ یہاں پہ ہوگی چھوٹی سی کوسٹ تھی ٹھیک ہے اور اب ہم چلتے ہیں جی نائٹ میر زون تو اس کے لیے میں منی ٹیلیپورٹ نہیں کر سکتے تو پہلے ہم یہاں سے نکلتے ہیں میں ادھر سے ٹیلیپورٹ ہوتا ہوں اب میں نائٹ میرے زون جاؤں گا اب ہم نے اس کو امبیوڈ کرنا ہے تو اس کو رکھنا ہے آپ نے انوینٹری کے اندر اور یہاں پہ جو منی گیم ہے نائٹ میرے زون اس کے یہ باکس کے اوپر اپنے کلک کرنا ہے یہاں پہ اپگریٹ پر جانا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آٹھ سو پوائنٹس پر یہ ہمارا امبیوڈ ہو جائے گا تو رائٹ کلک کرنا اس کو کر لینا اپنے امبیوڈ جیسے کہ میں کرتا ہوں ٹھیک تو آٹھ سو پوائنٹس کٹ گئے ہمارے یہاں پہ اور آپ دیکھ سکتے ہو سیلف امولیٹ جو ہمارے پاس اس وقت امبیوڈ ہو کے اور ساتھ میں انجائٹ ہم نے پہلے کیا تھا دونوں ہی ہو چکے ہیں اور کسی اور اچھی سی ویڈیو میں تب تک اپنے بھائی کو جاز دیجئے گا اللہ حافظ